کلوزلہ مکھیالے کے رامشیلہ بزار میں ایک مکان میں اچانک سے آگ لگ گئی آگ سے لکڑی کے مکان کے اوپری منزل جل کر راک ہو گئی حالانکہ موقع پر پہنچی دمکل ففہاگ اور شہروازیوں نے آگ پر کابو پا لیا اور ایک بڑی گھٹنا کو ہونے سے بچا لیا آگ جنی سے قریب دس لاکھ روپے کا نقصان کا نمان لگایا جا رہا ہے کلوزلہ مکھیالے کے رامشیلہ بزار میں ایک لکڑی کے مکان میں آگ سیلنڈر لیک ہونے سے اچانک آگ لگ گئی جسے دیکھتے ہی دیکھتے تین کمرے جل کر راک ہو گئے آگ سے لکڑی کے مکان کی اوپری منزل ہی جلی ہے حالانکہ موقع پر پہنچی دمکل ففہاگ اور شہروازیوں نے آگ پر کابو پا لیا لیکن مکان کے بھیتر کا سمان نہیں بچایا جا سکا اگر سمیہ رہتے دمکل ففہاگ کا دل نہیں پہنچتا تو یہ گھٹنا اور بھی بڑا روپ دھارن کر سکتی تھی جانکاری کے انسار یہ مکان سنجے کمار اروڑا کا تھا اس مکان کی نچلی منزل میں سنجے کمار کے دوسرے بھائی رہتے تھے آگ جنی کی وجہ سے قریب دس لاکھ روپے کی نقصان کا انمان لگایا جا رہا ہے وہیں گھر میں رکھے تین لاکھ روپے کے گہنے بھی آگ کی بھینٹ جڑ گئے ستھانی نیواسی سنیل مہنت نے کہا کہ اچانک آگ کی لپٹے دیکھ کر اگنی شامن ویفہاگ کو سوچنا دی گئے اگنی شامن ویفہاگ بھی سمیہ پر پہنچ گیا لیکن بچھلے ویفہاگ نے لگ بک پندرہ منٹ تک بچھلی لائن کو بند نہیں کیا جس کارن اگنی شامن ویفہاگ کے کرمچاریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا میں یہاں تھی نی جی بس میں پھونڈ ریچارج کرنے گئی نقصان تو بہت ہوا جی کوئی پانچ لاکھ کے تو گہنے چلے گئے میری بیٹی کے گہنے سے میرے تھے میرے کپڑے مطلب نقصان ہو گیا کچھ نہیں بچا اوپر تو یہ سنجھے جی کا مکان ہے اور یہ کاف کافی نقصان لکڑی کا مکان تھا پرانا مکان لگ بک اوپر کی منزل ساری جو ہے وہ راک ہو چکی ہے اوپر کی منزل ساری جو ہے اوپر کی منزل ساری جو ہے اوپلکشمہ سوی لوگ جو بیزی تھے آگ کو دیکھتے ہی ستھانیہ لوگوں نے پریاس کیا آپ کو بجھانے کا اور ٹھرانت فائر فرکرڈ کو پھونڈ کیا گیا لیکن جو بیجلی بیباگ تھا اس کو بھی ساتھ میں لوگ ہونا ہے ان کو پرٹیکٹ کرنے کا پریاس کیا ان کیسے فائر فرکرڈ پہنچنے کے دس منٹ بعد بھی بیجلی بیباگ جو ہے وہ اپنے بجلی کو آف نہیں کر پائے جس سے وہ آگ بجانے میں کبھی مشکل کو سامنا کرنا پڑا پورا پورا سبھی لوگوں کو ہائیوڑکرڈ کو بھی ساتھ میں ستھانیہ لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حادثوں میں بجلی بیباگ کے کرمچاریوں کو سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے جیسے بھاوشے میں کبھی بھی آگ لگے تو بجلی بیباگ کے کرمچاری بھی اہم بھومی کا نبھائے انہوں نے کہا کہ کہ تین منٹ کے اندر اندر پھیر کے اس کے پاس پہنچے اور دو گاڑیوں کو لگا کر ہم نے آگ پر پورا روپ سے کابو پا لیا ہے تین کمرے اور نیچے والا جو مکان ہے اس کے پورا روپ سے بچا لیا ہے اور اوپر والی مجل جو ہے کافی جلگی ہے اس میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے پریبار کو پوچھنے پر پتا چلا ہے کہ اس میں کچھ جیبرات اور اندھیان جروری سمان اس کے اندر جلگیا ہے ابھی اس کا جا جا لیا جائے گا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے لیکن اس کا بھی پرن روپ سے جا جا نہیں لیا گیا ہے کہ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے سٹی چینل کے لیے کلوں سے ڈلیپ تھاکر کی ریپورٹ